بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک میں اس وقت سیاسی افرہ تفریح روج پر ہے بلاول صاحب ایک دھرنا لے کے آ رہے ہیں ایک دھرنا پی ٹی آئی لے کے جا رہی ہے اس پہ میں کچھ بات پہلے کر چکا ہوں تحریک ادم اعتماد کا مولانا فضل الرحمن صاحب نے کافی شور شرابہ کیا ہوا ہے کل رات تو ان کی باڈی لنگویج بہت مایوس کن تھی زرداری سے دوڑ آئی گھنٹے بیٹنگ کے بعد لگ رہا تھا کہ شاید کوئی کام دھری کے ادم اعتماد کا غبارہ پھٹ گیا ہے لیکن ابھی خبروں میں ظاہر ہے رہنا ہے دونوں کو دونوں طرف سے ہی زور لگ رہا ہے اچھا ملک میں اس وقت تقریباً بچے بچے کو پتا چل چکا ہے کہ امریکہ بہادر اور مغربی قوتیں جب سے خان صاحب نے ایبسلوٹلی نوٹ کہایا امریکہ کو اور افغانستان میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کر کے وہاں سے امریکی افواج کے انخلاق کو ممکن بنایا اور طالبان کی حکومت بنانے میں بنوانے میں تامن کیا اس وقت سے بھی تھا ہی غصہ تو تھا امریکہ کو اور دوسرا ایبسلوٹلی نوٹ کہہ دیا امریکہ کو امریکہ کا جنگ کے لیے تیادی بننے سے بھی خان صاحب نے انکار کر دیا پاکستان میں آج تک تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا پاکستان میں بڑے بڑے بھی لیٹ گئے امریکہ کے سامنے جو کچھ اس نے کہا اس کی ایک کال پہ ہر چیز پہ رضا مند ہو گئے سارا کچھ دینے پہ رضا مند ہو گئے اور افغانستان کے خلاف امریکی فوج میں امریکی فوج کا حصہ بن کے یا اس کے ساتھ تامن کر کے بھی بہت کچھ کیا اب امریکہ کے لیے یہ بہت ہی حیران کن ہے کہ کوئی شخص پاکستان کا حکمران اس کو ایبسلوٹلی نوٹ کہے اور جواب دے دے دوسرا خان صاحب جب سے آئے ہیں ناموس رسالت کا مسئلہ بھی انہوں نے عالمی فارم پہ اٹھایا ہے اقوام متحدہ میں کشمیر کے مسئلے پہ بھی بات کی کھل کے اور ناموس رسالت پہ بھی بات کی یہ بھی تکلیف ہے مغرب کو کہ کوئی بندہ پاکستان کا حکمران حکمران تو ان مسائل پہ بولتے نہیں تھے حکمرانوں نے چھوٹے موٹے اپنے بچے جمہورے رکھے ہوئے تھے جو ان موضوعات پہ کوئی ایک ادھا بیان دے دیتے تھے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اب یہاں مسئلہ بن گیا یوکرین اور روس کی جنگ کا مغرب ایک طرف کھڑا ہے امریکہ یوکرین کے ساتھ ہے اور روس جو ہے وہ یوکرین پہ چڑھائی کیے ہوئے ہیں اب تو اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو شاید نو دس دن ہو چکے ہیں جنگ کو اور قتل و غارتگری اور خون خرابہ ہو رہا ہے وہ مغرب جسے افغانستان میں عراق میں لیبیا میں شام میں مسلمانوں کا خون بیتا ہوا دیکھ کے کبھی ترس نہیں آیا تھا جسے کبھی احتجاج کرنا تو دور کی بات ہے کوئی جلاس اگر کسی طرح بلا بھی لیا گیا کسی نے اسے بھی ویٹو کرنے کے سوا اس نے کچھ نہیں کیا آج تک کشمیر اور فلسطین پہ اس کو کبھی ترس نہیں آیا تھا اب یوکرین کے لیے وہ رو رہا ہے یوکرین کے لیے وہ پریشان ہے یوکرین کے لیے اس لیے پریشان ہے وہ کہتے ہیں وہ ہمارے جیسے ہیں گوری چمڑی والے ہیں یا ہمارے ہم مذہب ہیں مسلمان تو مرتا رہے مسلمان کا خون بیتا رہے مسلمان لٹتا رہے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن یوکرین چونکہ تقریبا زیادہ تر آبادی کوئی نائنٹی سے بھی زیادہ پرسنٹ عیسائی آبادی ہے اور ریزیڈنٹ یعودی ہے تو چیخیں تو ان کی نکل نہیں ہیں اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ لڑا آپس میں رہے ہیں روس سے لڑ رہا ہے اگر کسی مسلمان ملک کے ساتھ لڑ رہے ہوتے اب تک سارا مغرب اور امریکہ مسلمانوں پر حملہ کر چکا ہوتا لیکن روس کی طرف بڑھتے ہوئے ٹانگیں کامتی ہیں کہ روس ایک بہت بڑی ایٹمی پاور ہے ساری دنیا کے سارے اتحار کٹھے کر کے روس کے اتحار ان سب سے زیادہ ہیں اور ان کو خطرہ ہے اور روس دمکی بھی دے چکا ہے اگر کسی نے ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کی تو ہم نیست و نابود کر دیں گے اس سے بھی خوف زدہ ہے خود کچھ کر بھی نہیں سکتے ماں سوائے جلاسوں کے اور قراردادوں کے اور احتجاجوں کے اور نزلہ پاکستان پہ گرا رہے پاکستان میں انہوں نے بے پناہ پیسہ پھینک دیا اور ان کے علاقار جو ہیں وہ چڑھ دوڑے ہیں حکومت پہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے خان صاحب گریں خان صاحب رہیں یہ آئیں وہ جائیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایسے وقت میں جب غیر پاکستان کو گرانا چاہتے ہیں غیر پاکستان کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں ایسے وقت میں ہمارے نام لہاد لیڈر جو دوسروں کو یعودیوں کا ایجنٹ کرتے تھے خود یعودیوں کے ایجنٹ بن کے اپنی حکومت کے خلاف یہاں تماشا لگا کے پورے ملک کو انہوں نے بد امنی اور فساد اور لا انڈ آرڈر میں مبتلا کیا ہے اس کی وجہ سے بڑے بڑے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اور ہوں گے خدا نہ خاستہ خاکم بدہن اللہ نہ کرے ملک عدم استحکام کا شکار ہوگا غیروں کو یہاں کھل کھیلنے کا موقع ملے گا کہ وہ پاکستان کے جو بھی آئیں گے عارضی حکمران آئیں گے کوئی سال کے لیے آجائیں دو مہینے کے لیے آجائیں کوشش تو یہ ہے نون لیگ والوں کی تو کوشش یہ ہے کہ جو بھی آئے آکے اسمبلیاں توڑے الیکشن کروائے ہمیں بھاری اکثریت دلوا دی جائے تو پھر الیکشن فیر ہیں اور اگر ہمیں پھر ہم ہار جائیں تو پھر الیکشن فیر نہیں ہے پھر ہم اسی طرح کریں گے ملک کو چلنے نہیں دیں گے یہ تیع کیا وہ رہنے کہ ملک اسی وقت ہم چلنے دیں گے جب ہمیں لائے جائے اور ہمارے اگر ہمیں انتخاب میں پیبل پالٹی بھی یہ کہتی ہے اگر ہمیں انتخاب میں جتوا دیا جائے تو الیکشن فیر اگر ہم ہار جائیں تو جو بھی آئے گا اسے سیلیکٹڈ کہیں گے اور اس کے خلاف انگامہ برپا کریں گے تو میں اس وقت یہ کہہ رہا چاہتا ہوں ان سے کہ خدا کے لیے اپنا اقتدار بچانے کے لیے ملک کو کھلونا نہ بناو ملک کا تماشا نہ لگاؤ تحریک ادم اتماد ایک نہیں ہزار لاؤ ہمیں کیا خان کے ساتھ بھی بہت سارے بڑے بڑے شیطان اکٹھے ہو گئے ہیں ہماری دعائیں اب اس کے ساتھ بھی نہیں رہی ہمدردیاں کسی وقت اس کے ساتھ تھی اس لیے تھی کہ وہ بڑے بڑے چوروں کے مقابلے میں اکیلا کھڑا ہوا تھے اور اب جو اس نے بھی کچھ ساتھ دائیں بائیں ایسے دیریے قسم کے لوگ لگا لیے ہیں دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں لیکن ہماری دردیاں ملک کے ساتھ تو ہے نا اس وطن کے ساتھ تو ہماری الحمدللہ جان مال اولاد سب کشرف وطن پہ قربان اس لیے جب بھی کوئی وطن پہ عرف آئے گا کوئی وطن کی صورت بگاڑنے کی کوشش کرے گا تو ہم میدان میں ہوں گے بولیں گے بھی اور اپنا حق ادا کریں گے حق کہیں گے جو اللہ نے ہمیں تھوڑا بہت سلیکہ دیا ہے اس کا فریضہ پورا کریں گے اس وقت میں قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو پہچان لیں یہ بات تو تیع ہو چکی کہ غیر ملک کی پیسہ یہاں بہت بانٹا گیا ہے ایک ایک عرب روپیہ کچھ میدواروں کا کچھ ایمینیز کا لگا دیا گیا قیمت لگا دی گئی یہ چند دنوں بعد بکیں گے سودا ہوگا بولیاں لگیں گی ان کو بھی پہچان لیں اور یہ جو بکنے والے ہیں پتہ چل جائے اگر سب کے نام بار آ جائیں گے اپنی پارٹیاں چھوڑ کے دوسروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے تو کھڑے نہیں ہوں گے رسول اللہ کے لیے تو کھڑے نہیں ہوں گے یہ کو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے تو کھڑے نہیں ہوں گے یہ کھڑے ہوں گے نوٹ لینے کے لیے عرب عرب روپیہ ان کو لگا دیا گیا ہے اور آنے والے الیکشن میں ٹکٹ کا لالچ بھی دیا گیا ہے قوم ان کو پہچان لے جو بھی آئیں گے نا میدان میں ان کو پہچان لے اور جب یہ اپنے ہلکے میں واپس آئیں تو ان کا جوتیوں سے استقبال کریں یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو ممبر بنایا جائے ان کو تو کوئی عہدی بھی آ کے خریدنا چاہے گا یہاں کوئی ہندو خریدنا چاہے گا تو یہ بک جائیں گے اس کے لیے یہ اس کا ساتھ دیں گے پیسے کے لیے اس لیے کہ بکاؤ مال ہے نا جو بکاؤ مال اس وقت اس دفعہ سامنے آئے ویسے تو میں قربان جاؤں مولانا کے اور ان کے بڑے لیڈر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے جتنے بکے تھے سینٹ کے انتخاب میں آج تک انہوں نے نام نہیں لیا ان کی بزدلی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے نام تک نہیں لیا کہ یہ ہمارے بکے تھے ہم ان کو کان سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں اس لیے نام نہیں لیا کہ پہلے تھوڑے ہیں اور اگر اور پانچ سات دس نکال دیئے تو ہمارا تو بڑا ہو جائے گا اب پھر یہ مزے کی بات ہے کہ جمہوریت کے چیمپئن ووٹ کو عزت دو والے یہ ووٹ خرید رہے ہیں یہ چھانگا مانگا لگا رہے ہیں پچھلی دفعہ جب انہوں نے الیکشن اب سیاست کے ابتدا کی تھی تو چھانگے مانگے ان کو کافی آتے تھے اس کے خلاف یہ مساکہ جمہوریت کرتے رہے اور اب پھر بندے خریدنے جا رہے ہیں روز کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف اتنے آگئے ہیں ہماری تعداد پوری شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے جمہوریت کے چیمپئنوں کو جمہوریت کے علمبرداروں کو کم از کم کو حیائی آجانی چاہیے کہ ہم جس کے خلاف لڑتے رہے ہیں اب ہم خود بندے خرید رہے ہیں کس مو سے خرید رہے ہیں اس لیے خرید رہے ہیں کہ جمہوریت قطیہ پانچہ کریں یہ سارا یہ تو چاہ رہے ہیں کسی ایک بندے کو اڑانا لیکن یہ یاد رکھیں با خبر علکے یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا سسٹم لپیٹ دیا جائے گا پھر اگر یہ سڑکوں پہ آئیں اس کے خلاف دکھاوے کے لیے آئیں گے ویسے تو یہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دے دو ہمیں کچھ اقتدار کی بھیک ڈال دو ہماری جھولی میں ہماری جھولیاں خالی ہو گئی ہیں کافی سالوں سے اقتدار سے باہر ہیں کنگال ہو گئے ہمیں کچھ دو تو پھر جب یہ باہر آئیں نا ان کے خلاف جو سسٹم لپیٹیں گے اور آئیں گے آنا چاہیے ان کو پھر ایسے وقت میں ایسے حالات میں تو جب ملک میں اتنی افرہ تفری اور غیروں کے اشاروں پہ ناچ رہے ہوں یہاں کے لیڈر اور سیاستدان اور شرم و حیاء کے لبادے اتار کے میدان میں ننگے ناچ رہے ہوں تو پھر ایسوں کا تو کنوں کو بندوبست کرنا چاہیے پھر جب یہ سڑکوں پہ ہیں تو پھر عوام کو پہچان لینا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ پہلے پانچ سال انہوں نے بھی پورے کیے انہوں نے بھی پورے کیے اب آپ نے پٹری سے اتارا ہے نظام کو تا بھگتے ہیں بھی آپ اب عوام کو درمیان میں کیوں لاتے ہیں تو میں عوام سے یہ ارض کر رہا ہوں کہ خبردار رہے ہیں ایسے لوگوں کو پہچانے جو خرید و فروخت کر رہے ہیں جن کے بندے سب کو پتا ہے کہ ایک سو ساٹھ باسٹھ دوسری پارٹیوں کے بندے خرید رہے ہیں خرید و فروخت کر رہے ہیں کیا یہ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں خرید و فروخت کر کے کیا یہ سسٹم کو مضبوط بنا رہے ہیں خرید و فروخت کر کے کیا یہ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں یہ کچھ لوٹے خرید کے کیا ملک کو استحکام کی طرف لے جا رہے ہیں کہ عدم استحکام کی طرف لے جا رہے ہیں انہیں پہچاننے کی ضرورت ہے اگر قوم انہیں پہچان گئی تو انشاءاللہ آنے والے خطرات سے بچ جائے گی اور اگر پھر ان کے اتھے چڑ گئی تو پھر پتہ نہیں کتنی دیر تک رسوا ہوتے رہے